حضرت امام فخر بن رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظ اللہ الصلاوات و الصلاة المستع اس قائد کریمہ کے تحت ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ حضور کی چوکھڑ کا پتہ بتلایا گیا ابو حاضر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامت سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم وجود کی کے اندر زنا کر لیا حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرقبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں اب جب کہ میرا ضمیر جاگہ ہے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو تُو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تُو شادی شدائے اور جو تُو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے اور جو تُو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتقب تِ قبیرہ تُو نے قبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے لیکن جس طرح تُو گبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھاتا شاید تیری نمازی اثر قضا ہو گئی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سخت سستی کرتے ہیں کسی سے پوچھا جائے نہ آؤ نماز پڑھ رہے چلے وہ کہتے ہیں بس یاد میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے میرے پاک رہے ہیں تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہیں تیرے دل بھی پلید ہیں تو اس کے حضور جھوکے تو دیکھ تن بھی سچنا کر دے گا تیری دو کو بھی پاکی دے دے گا تیرے کلب کو بھی تحارت بخش دے